بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بہت ڈر رہی تھی کیونکہ جو قدم میں اٹھانے جا رہی تھی اگر کسی کو پتا چل جاتا تو خاندان میں بدنامی بھی ہوتی اور تعلقات بھی خراب ہوتے آج میرے بتیجے کی شادی تھی اور اس کی شیروانی کے ساتھ ایک خط پڑا ملا کہ پھپو میری جگہ یہ شیروانی پہن کر سہرہ باندھ کر دھولہا بن جاؤ میں اس وقت ایک ضروری کام میں الجا ہوا ہوں جلد آنے کی کوشش کروں گا اس کی چٹھی پڑ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اب میں کیا کروں اگر کسی کو بتا دیتی تو بہت ہنگامہ مچتا خاندان کی عزت بچانے کا ایک ہی حل تھا کہ میں اپنے بتیجے کی جگہ خود دلہا بن جاتی اور اس کے جلد زہ جلد واپس آنے کا انتظار کرتی اور جیسے ہی وہ آتا اس کو اس کی جگہ بٹھا دیتی سب گھر والے میریج حال پہنچ چکے تھے اور مجھے سب کے فون پر فون آ رہے تھے کہ دلہن پہنچ چکی ہے ابھی تک دلہا کیوں نہیں آیا میں نے بتیجے کو فون کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا فون بن جا رہا تھا یہ اچھی بات تھی کہ میں اور وہ ایک ہی عمر اور وزن کے تھے اور ہماری آواز بھی ایک دوسرے سے کافی ملتی تھی لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم جڑواں بہن بھائی ہیں اور جب ہم بتاتے کہ ہم پپو بتیجہ ہیں تو وہ حیران رہ جاتے تھے میں نے جلدی سے شیروانی پہنی اور سر پر سہرہ باندھ کر میریج حال پہنچ گئی یہ سب کرتے ہوئے میرا دل سوکھے پتی کی مانت لرز رہا تھا اگر کسی نے میرا سہرہ اٹھا دیا تب کیا ہوگا مجھے دیکھ کر سب کے چہروں پر سکون پھیل گیا بھابی فوراں آ گئی اور میرے بارے میں پوچھنے لگی کہ بیا کہاں ہے میں نے آواز بھاری کر کے کہا امی بیا اپنی دوستوں کے ساتھ پیچھے باتیں کر رہی ہے بھابی میرا سہرہ ہٹانے لگی تو میری روح کام گئی مگر شکر ہے ایسا کیا نہیں صرف سہرے کو درست کیا اور مجھے لے کر اسٹیج پر چلی گئی جہاں دلہن اور مولوی پہلے سے ہی موجود تھے میرے بیٹھتے ہی نکاح شروع ہونے لگا تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اب تک تو بتیجے کو واپس آ جانا چاہیے تھا اب میں اس کی جگہ نکاح تو نہیں پڑ سکتی تھی نا دلہن میری ہی اچھی دوست کی بہن تھی اور آج اگر میرا پول کھل جاتا تو جانے کیا ہوتا میں دعائیں مانگنے لگی کہ کاش وہ جلدی آ جائے لیکن انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں وہ نہیں آیا اور اپنے بتیجے کی جگہ مجھے قبول ہے کہنا پڑا اصل مسئیبت تو تب پڑی جب دلہن والوں کی طرف سے سہرہ اٹھانے کی فرمائش ہوئی دلہن بھی گھنگٹ میں تھی ہماری طرف کے مہمان بھی دلہن کے گھنگٹ کو اٹھانے کی فرمائش کرنے لگے وہ اپنا گھنگٹ اٹھانے لگی تو اس کی ماں نے کہا ہمارے ہاں رسم ہے لڑکا اور لڑکی برات والے دن اپنا چہرہ نہیں دکھاتے بدشگنی سمجھی جاتی ہے ولیمے والے دن یعنی کل دیکھ لی جئے گا یہ سن کر مجھے سکون ہوا اندر سے ابھی بھی مجھے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ وہ کہاں رہ گیا اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا میں نے نظر بچا کر کئی بار اسے کال کی مگر اس کا فون بن جا رہا تھا اتنے میں رخستی کا شور اٹھ گیا میں نے اپنی دوست یعنی دلہن کی بہن کو تلاش کرنا چاہا کہ کہیں وہ نظر آئے تو میں اسے ساری بات بتاؤں مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات سمجھ لے گی مگر شاید وہ مہمانوں میں مصروف تھی کہیں نظر نہیں آئی ہم گھر واپس آگے اور مجھے پکا یقین تھا کہ بھابی نے اپنے بیٹے کا سہرہ اتروا دینا ہے اور اگر سہرے کے نیچے سے میں نکلتی تو پھر طوفان آ جاتا میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے پہلی فرصت میں دلہن کو سب بتا دینا چاہیے تھا میں نے ڈرائیور کو تیز گاڑی چلانے کا کہا اور سب سے پہلے گھر پہنچ گئے گھر آتے ہی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے بتیجے کے کمرے میں لے آئی دروازہ بند کر کے میں گہری ساس لے کر سوچنے لگی کہ اب اسے کیسے سارا سچ بتاؤں شکر ہے عزت بچ گئی تھی اور کسی کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ میں سہرے کے پیچھے ہوں مگر اب ظاہر ہے دلہن نے تو چہرہ دیکھنا ہی تھا میں نے اسے بیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا اور سہرہ اتار دیا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا مجھے امید تھی کہ وہ دھنگ رہ جائے گی اور چیخ اٹھے گی مگر چونکنی کی باری میری تھی جب اس نے اپنا گھونگٹ اٹھایا کیونکہ گھونگٹ کے پیچھے دلہن کی جگہ اس کی بڑی بہن یعنی میری دوست تھی میں یہ سب توقع نہیں کر پا رہی تھی میرا موں کھلے کا کھلا رہ گیا دوسری طرف وہ بھی انتہائی حیران نظر آ رہی تھی اپنی بہن کی جگہ وہ یہاں کیوں تھی میں نے اسے دیکھتے ہی حیرانگی سے پوچھا سبیہا تم یہاں کیا کر رہی ہو دلہن کہاں ہے وہ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے ماف کر دو میری بہن یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے وہ گھر سے بھاگ گئی عزت بچانے کی خاطر مجھے اس کی جگہ دلہن بن کر بیٹھنا پڑا پھر وہ چونک کر پوچھنے لگی لیکن تم کیوں دلہے کے بیس میں ہو تمہارا بھتیجہ کہاں ہے میں اسے کیا بتاتی جبکہ مجھے خود کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اگرچہ وہ بھی اس شادی پر راضی نہیں تھا مگر اس نے کہا تھا کہ وہ آ جائے گا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا مجھے یاد آنے لگا کہ شادی سے پہلے کیا کیا ہو چکا تھا میرے پیدا ہونے کے دو ماہ بعد ہی بھابی نے بھی ایک بیٹے کو جنم دیا یوں میں پھپو بن گی اس کا نام شان ویسے تو شہان رکھا گیا تھا مگر میں اسے شان کہتی تھی اور وہ بھی مجھے میرے نام سے بلاتا تھا ہاں جب کبھی اسے مجھ سے کوئی کام ہوتا تو پھر پھپو کہہ دیتا مگر ورنہ بیا ہی کہتا تھا میں نے اسے کبھی بتیجہ نہیں سمجھا ہم بہت اچھے دوست تھے وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا اس کی خواہش تھی کہ پہلے میری شادی ہو پھر وہ کرے گا پھر وہ کرے گا مگر میں ابھی مزید پڑھنا چاہتی تھی بتیجے کی شادی کی تیاریاں زور اور شور سے جاری تھی اور ہم سب بہت خوش تھے کہ گھر میں رونک آئے گی یہ رشتہ میں نے پسند کیا تھا اور اپنی دوست کی چھوٹی بہن سے بتیجے کی شادی فکس کی تھی مجھے امید تھی کہ سب کو یہ رشتہ پسند آئے گا اور ایسا ہی ہوا یہاں تک کہ میرے بتیجے نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اسے بھی لڑکی پسند آئی تھی بیسے تو سب ٹھیک چل رہا تھا مگر کچھ دنوں سے میں نے نوٹ کیا کہ شان بہت الجا ہوا اور پریشان سا رہتا ہے ہر وقت سوچوں اور خیالوں میں گھوم رہتا اور اس کی حرکتیں بھی کچھ مشکوک ہو گئی وہ زیادہ تر اپنا وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگا تھا کبھی کبھی گھر سے باہر جاتا تو جیسے واپس آنا ہی بھول جاتا اور اسے فون کر کے گھر بلانا پڑتا یہ سب مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا مجھے شادی کی تیاریوں میں اس کے پاس مل بیٹھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا ورنہ میں اس سے پوچھتی کہ کیا مسئلہ ہے پھر ایک روز کچھ ایسا ہوا کہ مجھے سارے کام چھوڑ کر شان سے پوچھنا پڑا کہ اس کی زندگی میں چل کیا رہا ہے کیونکہ جو میں نے دیکھا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اس دن بزار سے واپسی پر ہم ایک ریسٹوران کھانے چلے گے تو وہاں میں نے اس کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا کو بتانا مناسب نہ سمجھا اور ان کو لے کر وہاں سے آگئی کہ کہیں وہ منظر وہ بھی نہ دیکھ لیں یہ سب دیکھ کر مجھے بلکل اچھا نہیں لگا شام کو اسے اداس بیٹھے دیکھا تو میں اس کے پاس گئی اور پیار سے پوچھا کیا بات ہے ایک ہفتہ رہ گیا ہے شادی میں اور تم خوش نہیں ہو وہ مجھے کہنے لگا بیا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی کہ اب کیا ہوگا شادی میں تو چند ہی روز باقی بچے ہیں اب اگر این موقع پر انکار کیا گیا تو یہ لڑکی والوں کے ساتھ زیادتی ہوگی میری دوستی الگ خراب ہوتی مگر میں اسے اب بھی پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا تھا اور میں نے آج تک اس کی کوئی فرمائش ٹالی نہیں تھی مگر یہ فرمائش ایسی تھی کہ جس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا میں نے اسے کہا کہ پریشان مت ہو میں کچھ سوچتی ہوں لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا شادی میں کچھ دن باقی تھے اور ایسا کرنا کسی بڑے توفان کا پیشی خیمہ ثابت ہو سکتا تھا دو دن بعد شان نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کیا سوچا مگر میں کوئی جواب نہ دے پائی کیونکہ میرے اندر گھر والوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی میں نے کہا تم اس لڑکی کو بھی سمجھاؤ اور خود بھی اس بات کو سمجھ لو کہ اب تمہاری شادی نہیں رکھ سکتی مجھے لگا وہ چیکھے گا چلائے گا مگر وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا مہندی کی رات وہ بہت خوش بھی لگ رہا تھا مگر مجھے ڈر تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ الٹا سیدھا نہ چل رہا ہو رات کو جب سب سو گئے تو میں نے اسے گھر سے باہر جاتے دیکھا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی تو وہ اس لڑکی سے بات کر رہا تھا جو اس دن ریسٹورنٹ میں تھی تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد شان گھر کے اندر چلا گیا مگر میں اس لڑکی کے پیچھے گئی اور اسے آواز دے کر روک لیا میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ اب میرے بتیجے کی جان چھوڑ دو اس کی شادی ہونے والی ہے مگر جب اس نے بتایا کہ وہ شان کی گھر فرینڈ نہیں ہے بلکہ اس کے دوست کی بہن ہے تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی جب میں نے اسے پوچھا پھر وہ اس طرح چوری چوری کیوں مل رہی تھی تو وہ گھبرا گئی اور کوئی جواب دیئے بغیر چلی گئی یہ سب مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کچھ تو الگ اور غلط ہونے کا احساس تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا برات کا فنکشن اگری رات کا تھا اس لئے میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی ابھی سوتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہو میں نے چونک کر آنکھیں کھولی تو شان کو اپنے کمرے میں رات کے اس پہر مجھے دیکھ کر حیرانگی ہوئی وہ کبھی رات کے اس پہر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا مجھے ایک دم ڈر لگا اور میں چیخنے ہی لگی تھی کہ اس نے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے کہنے لگا بیا میں آپ کا بتیجہ ہوں آپ میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچیں میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں میں نے غصے سے کہا کہو کیا بات کرنی ہے وہ کہنے لگا میں شادی نہیں کر سکتا پلیز بات کو سمجھیں میں ابھی جا رہا ہوں کل اسی وقت واپس آ جاؤں گا میری غیر مجودگی میں معاملے کو سنبھا لیجئے گا میں اسے روکتی رہ گی مگر وہ چلا گیا میں سر تھام کر رہ گی کہ اب کیا ہوگا اگلے دن میں نے بڑی مشکل سے سب کو مطمئن کیا اور کہا کہ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس نے کہا ہے کہ سب میریج حال جائیں وہ وہیں آ جائے گا سب چلے گئے اور میں اکیلی اس کا انتظار کرنے لگی تھک ہار کر اس کے کمرے میں گئی تو شیروانی کے ساتھ ایک چٹھی پڑی ہوئی تھی پھر میں نے وہ ہی کیا جو اس نے کہا تھا میں نے شروع سے ساری تفصیل اپنی دوست کو بتا دی کہ کیسے میں دلہے کی جگہ ہوں اور کیوں ہوں وہ سن کر کہنے لگی مجھے لگتا ہے تمہارا بتیجہ اسی لڑکی کے ساتھ بھاگیا ہے جس کو وہ پسند کرتا تھا میں نے کہا نہیں وہ بھاگا نہیں ہے اس نے مجھ سے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا وہ ضرور کسی مسئیبت میں ہے ورنہ وہ آ جاتا مگر اس نے کچھ بتایا بھی تو نہیں ہے کہ وہ گیا کہاں ہے ورنہ میں اسے تلاش کرنے ہی نکل جاتی میری دوست کہنے لگی بیا ایسا کرتے ہیں اس کمرے کی تلاشی لیتے ہیں ہو سکتے ہیں کچھ نہ کچھ سراخ مل جائے ہم دونوں نے مل کر سارا کمرہ چھان مارا لیکن کچھ بھی ایسا نہ ملا جس کی بناہ پر کوئی ثبوت ملتا اب سوائے انتظار کرنے کے اور کوئی حل نہیں تھا اتنے میں نیچے سے مہمانوں کی آوازیں آنے لگی میں جلدی سے کپڑے بدل کر نیچے بھاگی اس لیے بغیر کوئی رسم کیے وہ کمرے میں جا چکے ہیں لہٰذا انہیں کوئی تنگ نہ کرے پھر میں نے اپنی دوست کو کہا کہ میرا خیال ہے اب تم بھی اپنے گھر جاؤ اسے بھیجنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی شان کے بارے میں سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گی مجھے علم ہی نہ ہوا آنکھ تب کھلی جب بھابی میرے دروازے پر دست تک دے کر ناشتے کے لیے بلا رہی تھی مجھے ایک دھم سے یاد آیا کہ رات کو کیا ہوا تھا مجھے اٹھانے کے بعد یقیناً بھابی اب شان اور اس کی بیوی کو اٹھانے اس کے کمرے میں جاتی اور کمرے میں تو کوئی تھا ہی نہیں پتہ نہیں میں نے دروازہ بند کیا تھا بھی یا نہیں میں بکھلاتے ہوئے اٹھ کر بھاگی مگر جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا میں وہیں جم کر رہ گئی ساکت ہو گئی کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت جو منظر تھا وہ کسی طور پر بھی یقین کرنے والا نہیں تھا کیونکہ سامنے والے کمرے سے شان اسی لڑکی کے ساتھ نکل رہا تھا جو میری دوست کی چھوٹی بہن تھی اور کل بھاگ گئی تھی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا میں نے دو تین بار پلکیں جھپک کر دیکھا مگر سامنے والا منظر بدلا ہی نہیں جو میں دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا یہ کیسے ممکن تھا شان کب کمرے میں پہنچا اور یہ لڑکی تو کل تھی ہی نہیں یہ شان کے کمرے سے کیسے نکل سکتی ہے مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گی دوسری طرف وہ دونوں ایسے مسکرا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو مجھے دیکھ کر شان مسکرایا اور اشارے سے شکریہ بولا مگر میری تو تجسس کے مارے بری حالت تھی کہ یہ سب کیا تھا اور کیسے ہوا وہ کب آیا کب وہ لڑکی اس کے کمرے میں پہنچی وہ تو بھاگی ہوئی تھی ہمارے گھر میں کیسے پہنچ گئی بہت سارے سوالات تھے جنہوں نے میرے ذہن میں بوچال مجایا ہوا تھا ناشتے کی ٹیبل پر وہ دونوں ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ بہت خوش ہیں اور ان میں بہت پیار ہے میں باقی گھر والوں کی مجودگی کی وجہ سے کچھ پوچھ نہیں پائی میں نے فون کر کے اپنی دوست کو بھی سب بتا دیا اور وہ ناشتہ لے کر آگئی وہ لڑکی ایک لمحے کو اپنی بہن کو دیکھ کر گھبرا گی مگر پھر اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا میں اور میری دوست اس انتظار میں تھی کہ جیسے ہی شان اور وہ لڑکی شیزہ جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہوتے ہیں ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں مگر ناشتے کے بعد وہ دونوں کہیں باہر چلے گے یہ کیا ہو رہا تھا وہ دونوں کہاں جا رہے تھے میں اور میری دوست ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلے تاکہ دیکھ سکے وہ کہاں جا رہے ہیں وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور کہیں چلے گے ہم دیکھتے رہ گے کہ یہ کیا چکر ہے وہ دونوں تو ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ بچپن کے دوست ہیں حالانکہ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ شادی سے پہلے ان کی کبھی آپس میں بات بھی نہیں ہوئی تھی میں اور میری دوست پریشانی سے انتظار کرتے رہے کہ کب ان کی واپسی ہوتی دوسری طرف بھابی کو جیسے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ شان کہاں گیا ہے تو کہنے لگی میاں بیوی ہیں گھومنے پھننے گئے ہوں گے ولیمے سے پہلے واپس آ جائیں گے یہی بات میری پریشانی کی وجہ بن رہی تھی میں نے دوست کو واپس اس کے گھر بیج دیا اور خود پریشانی سے ولیمے کا انتظامات کو دیکھنے لگی وہ دونوں صبح دس بجے کے نکلے ہوئے تھے اور اب تین بج رہے تھے ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی آدھے گھنٹے بعد مجھے میری ایک کلاس فیلو کی کال آئی اس نے جو مجھے بتایا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اپنے تمہیں بتیجے کی کوئی فکر نہیں ہے میں نے اسے ابھی ابھی دیکھا ہے وہ پولیس وین میں بیٹھا ہوا تھا اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے یہ سن کر میں چکرا کر رہ گی کہ وہ تو شیزہ کے ساتھ گھر سے باہر گیا تھا پولیس کے ہاتھ کیسے چڑ گیا اور شیزہ کہاں تھی میں نے اس کو کہا کہ تم پولیس وین کا پیچھا کرو اور مجھے لوکیشن بھیجو میں ابھی آتی ہوں میں نے جلدی سے بھائی کی گھاڑی نکالی اور بغیر کسی کو بتائے اس اڈریس پر پہنچی جہاں کا اڈریس مجھے اس نے سینڈ کیا تھا پندرہ منٹ کے اندر اندر میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ میری دوست سچ کہہ رہی تھی کہ شان پولیس والوں کے ساتھ تھانے سے باہر نکلا اور وہ وین میں بیٹھ گیا وہ لڑکی شیزہ جو اس کی بیوی بنی پھیر رہی تھی وہ اس گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی چلی گئی میں نے بھی مختات ہوتے ہوئے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا جس طرح شان پر سکون ہو کر بیٹھا لگ نہیں رہا تھا کہ اسے پولیس نے پکڑ رکھا ہے کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں تھی وہ بہت مزے سے پولیس والوں کے ساتھ بات کر رہا تھا دس پندرہ منٹ کے بعد گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے سامنے رکھی اور پولیس سب کے ساتھ اندر چلی گی شاید وہ سب یہاں ریٹ کرنے آئے تھے تھوڑی دیر بعد جس لڑکی کو وہ گرفتار کر کے لائے تھے اسے دیکھ کر میں دھنگ رہ گی وہ تو وہی لڑکی تھی جسے شان پسند کرتا تھا اس کو کیوں پکڑ رکھا تھا پولیس اور شان اتنا چپ کیوں تھا کہ اس کی دوست کو پکڑا گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے پکڑانے میں شان کا ہی ہاتھ ہے تھوڑے دیر میں سب پولیس سٹیشن واپس گئے اور شان اور وہ لڑکی شیزہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے خوش خوش تھانے سے باہر آئے مگر مجھے بالکل سامنے دیکھ کر ان کی رنگت فک ہو گئی شان ہلکلاتے ہوئے بولا بیا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میں نے تنز کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں میرا بتیجہ کھو گیا ہے اس کی رپورٹ لکھوانے آئی تھی وہ دونوں شرمندہ ہو گئے اور شان مجھے کہنے لگا آپ گھر چلے میں سب بتاتا ہوں میں نے کہا کہ نہیں گھر جا کر بہت کام ہوں گے تم دونوں مجھے ابھی ساری بات بتاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا شان کہنے لگا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگا یہ سارا کھیل تب شروع ہوا جب میں کالیج میں تھا تب وہاں ایک نئی لڑکی نے داخلہ لیا اس کا نام سہر تھا وہی لڑکی جس کو ابھی گرفتار کیا گیا ہے سہر سے میری کافی اچھی دوستی ہوگی اس میں زیادہ کمال اسی کا تھا میرا نہیں اس نے ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا یوں میں سہر کے گروپ میں شامل ہو گیا اور ان لوگوں کے ساتھ میری دوستی گہری ہوتی گی ایک دن سہر کالیج نہیں آئی اس نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی کہ کالیج کے پچھلی گلی میں اس کا ایک دوست کھڑا ہوگا اس کے پاس میرا کالیج بیگ ہوگا وہ لے لو میں نے ایسا ہی کیا اس عجیب و غریب ہلیے والے لڑکے سے سہر کا بیگ لے لیا اور اس کے گھر دینے گیا تو اس نے دروازہ نہ کھولا اور کال کر کے کہنے لگی یہ بیگ فلاں پتے پر رکھاؤ مجھے تھوڑا عجیب لگا مگر میں نے ویسے ہی کیا کیونکہ میں اپنی دوست کو نراز نہیں کر سکتا تھا پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا وہ مجھ سے بیگ مگواتی اور مختلف جگہوں پر جا کر رکھ دینے کو کہہ دیتی اور مجھے اپنی قسم دے کر کہتی کہ اسے کھول کر مت دیکھنا تب تک میں کالیج سے فری ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اس کے کام آتا رہتا تھا پھر ایک دن مجھے شک اور تجسس ہوا کہ اس بیگ میں ہے کیا اس لئے میں نے راستے میں اس بیگ کو کھول کر دیکھ لیا اور میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس میں سفید چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ تھے جن کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ سہر اور اس کے ساتھی غلط کام میں ملوث ہے اور جانے انجانے میں میں بھی شامل ہو گیا ہوں اس طرح میری شادی تیہ ہو گئی مگر میں پہلے خود کو اس معاملے سے نکالنا چاہتا تھا اور پھر شادی کرنا چاہتا تھا اس لئے آپ کو جھوٹ کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اس دن میں سہر سے دو ٹوک بات کر رہا تھا ریسٹورنٹ میں اور وہ روتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کا کوئی قصور نہیں پھر میری مہندی کی رات اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں کل ان کا سمان جا کر ایک خاص زگا پہنچاؤں ورنہ وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گی مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ان کے ساتھ مزید کام نہیں کرنا اس لئے میں سیدھا پولیس سٹیشن گیا تو وہاں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے شیزہ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا آگے کی کہانی شیزہ نے سنائی کہنے لگی میرے اببہ بہت سخت ہیں اس لئے میں ان سے یہ بات چھپائی ہے کہ میں پولیس میں نوکری کرتی ہوں یہ بات صرف میری ماں کو پتا تھی ہماری ٹیم انہی دنوں یہی سراغ لگا رہی تھی کہ کالج کے لڑکے لڑکیوں میں کون غلط اشیاں بانٹ رہا ہے اور کون کون اس سب میں شامل ہیں شان نے ہمیں سب کچھ بتایا تو ہم نے رات کو ہی آپریشن کر کے انہیں پکڑنے کا پلان بنا لیا ہم یہ سب کسی کو بتا کر شادی کینسل نہیں کر سکتے تھے اس لئے میں نے اپنی جگہ اپنی بہن اور شان نے اپنی جگہ آپ کو بیج دیا اور ہم ساری رات چھاپے مار کر ان سب مجرموں کو پکڑتے رہے جو نوجوان نسل کو گمرا کر رہے تھے پھر صبح نو بجے ہم واپس آئے اور کمرے میں چلے گے سب پکڑے گئے تھے صرف یہ لڑکی دیا کی تھی اس لئے ابھی ہم اس کو پکڑنے آئے تھے اور آپ ہمارا پیچھا کرتے یہاں پہنچ گئی ساری کہانی سن کر مجھے تسلی ہوئی کہ سب ٹھیک ہے مگر ابھی ان دونوں کا نکاح نہیں ہوا تھا اس لئے میں نے کہا چلو اب پہلے تم لوگوں کا نکاح ہوگا اور پھر ولی ماں ہم میں سے کسی کو شیزہ کی پولیس کی نوکری پر اعتراض نہیں تھا اور یوں ایک ہسی خوشی والی نے زندگی کا آغاز ہوا